اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اللہزین یحبون ان تشیع الفاہشہ ان تشیع الفاہشہ تفی اللہزین آمنون لہم عذاب علیم سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لالیم الحکیم اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے نورِ سنت سے چہرہ سجا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو اپنے مولا کو دل میں بسا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے روزِ مہشر شفاعت سے محروم ہو روزِ مہشر شفاعت سے محروم ہو اپنی موچھیں نہ اتنی بڑھا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے تخنِ ڈکنا گناہیں کبھی راہیار تخنِ ڈکنا گناہیں کبھی راہیار اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب ان کو سنت مطابق کٹا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اپنے کانوں سے گانے نہ سنتیں جناب اپنے کانوں سے گانے نہ سنتیں جناب ان کو کہرِ خدا سے بچا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے غیرِ معرم مقابل ہو جب بھی کوئی غیرِ معرم مقابل ہو جب بھی کوئی اپنے نظروں کو فوراً جھکا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے پڑھ کے دو رکعتیں اپنی حاجات کی پڑھ کے دو رکعتیں اپنی حاجات کی پڑھ کے دو رکعتیں اپنی حاجات کی اپنے مولا کو رو کر منا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے نورِ سنت سے چہرہ سجا لیجیے اہلِ تقویٰ کی صورت بنا لیجیے مقتصر حمد و سنا اور درود و سلام دے با میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسانِ عظیم ہے جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احبابِ زیوکات اجدہ خطبہ جمعت المبارک اَلْحَيَاؤُ مِنَ الْإِمَانِ دَ حَوَالِنَا لْهُئِگَا آج گیارہ فروری ہے چودہ فروری میں ساڑے معاشرے دے اندر لوگ ایک بے حیائی دا دن منہ دے جنہوں وائلنٹ آئنڈے دے نامنا لیاد کیتا جاتا پہلی بات دے ہیں کہ یہود و نصارہ دی روش اہلِ امام دی پہچان نہیں اہلِ امام دا طریقہ ہی نہیں اے یہود و نصارہ دا کم تجڑہ بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ چھوڑ کے غیر دا طریقہ بنائے گا اوہ امتِ محمدیہ تو فارغ ہو جائے گا خدا اسلامنا کوئی تعلق نہیں دوسری بات یہ ہے کہ حیالِ منافی بات ہے کہ بندہ کسے دی بہن بیٹی کسے دی باؤنو جا کے پھل پیش کرے اور اوہ دے نار محبت دے اظہار کرے خلافِ شرع ہے اور مسلمان دی فطرت دے اخلاف چونکہ اہلِ اسلام امام دار مومنین دی صفتے کہ اُنہ دیا نظرہ اندر اُنہ دے دل اندر اللہ تعالی نے حیاء رکھے جیڑا بندہ دل اندر حیاء رکھت ہے نا جیدی نظر اندر حیاء ہے وہ کدھی کسے دی باؤن بیٹی دے نار اس طرح اندر کام نہیں کرے گا تو جیدے کوئی حیاء نہیں فیرو جو بردی کرے ازیر الحمدللہ اہلِ توحیدہ مسلمانہ اہلِ اسلامہ ساڑا مالک و خالق اللہ رب العالمین بھی حیاء دار ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تعالی حیاء دار اور عزت والے اللہ تو وعد کے حیاء والا کون ساڑا مالک بھی حیاء ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق مانجی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حیادار اور اتنے شرم رکھنا لے انسان سند کہ عربیاں کواریاں لڑکیاں با پردہ بھی یہ نیاں حیادار نہیں سند جتنا حیاء اللہ دے رسول کریا کریا سند جس نبی دا کلمہ پڑے ہوتے حیادار سند اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا المحبت تقیدت اور علفت ہے تا پھر انہوں دے چاند والے انہوں میں حیادار بڑھنا چاہیدہ ہے یا اگر آپ نا المحبت نہیں تا پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرو مگر ایک گل یاد رکھو فیصلہ با دیو آج اسی کسے دی بیٹی دے انتظار اندر کھڑے ہونے ہیں نا چوک چو رستے اندر پارکان دے اندر جانے ہیں کہا لوگ ساڑیاں بیٹیاں دے انتظار اچھ بھی کھڑے ہونے ہیں آج توں کسے دی پہن دی عزت دا دشمن بڑھنا ہے کہا لوگ تیری عزت دے دشمن بڑھنا ہے آج توں تیاریاں اندر ہیں نا بھی میں فلان دن فلان جگہاں تے جا کے فلان دی بیٹی نو پھول پیش کرنے ہیں تے آپ ہاں پینا آ لے ہیں اسی بھی بیٹیاں آ لے ہیں کوئی اور انتظار تیرے کاردے بارے بھی لئی بیٹھا ہونے ہیں حیادار بڑھ مومن بندہ حیاء والا ہونے والحافظین فروجہم والحافظات مومن مرد بھی حیادار ہونے ہیں اور مومنہ عورت بھی حیادار ہونے ہیں اور حیاء ایمان اسلام تا امتیاض ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا فرمایا ہر مذہب دے اندر کوئی نہ کوئی امتیاضی صفتوں دیئے اسلام دا امتیاض اور بہترین اخلاق اسلام دا شرم و حیاء ہے اہل اسلام اندر حیاء ہونے ہیں اور حیاء امام دا شب ہے فرمایا امام دیا ستر تو زائد شاقہ نے کہ حیاء بھی امام دا ایک شب ہے حیاء بھی امام دا ایک شاق ہے حیاء دے بغیر امام نامکمل ہے بلکہ کئی روایات اندر فرمایا حیاء ہی امام ہے حیاء نہیں ہوئے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ حیاء دی تاریف کر دیا حیاء اور حیاء دے اندر انہ دونہ لفظہ نہ مادائی کوئی ہے اگرچہ معنی مختلف ہے حیاء زندگی زندہ رہنا حیاء ہر ایسے کم تو بچ کے رہنا نانچی دی وجہ کر کے بندہ زلیل ہو دیا شرمندگی اٹھانی پہنی 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 انہوں حیاء بھی مانی ایک نہیں مادہ دونا لفظہ دہ ایک کے کی سمجھایا اللہم صاحب نے اپنے بیان ادر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمادے نے حیاء اور حیاء دونا دا مادہ ایک کے حیاء ہے تے حیاء تے جے حیاء نہیں تے حیاء نہیں پھر تھی جانوراں تو بھی بتر ہو انسان اور حیوانات اندر فرق حیاد ہے جانورنو نہیں ہوں دا جتھے مرضی اور بے حیائی کرے اپنی آجاتنو پوریاں کرے انو کوئی اسید ننسل وقار نہیں منو کوئی دیکھ دا ہے نہیں دیکھ دا انسان دے اندر حیاء ہوں دا ہے جی اگر انسان حیاء ختم کر دے گا پھر انسان جانورے درندہ ہے پھر حیاء پیدا کرو الحیاء من الامان حیاء ایمان ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر مومنین اس بات نہ حکم دیتا ہے کہ اپنی نظرہ اندر حیاء پیدا کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خال کے کائناب دا قرآن اس باب دا اعلان کردائی اللہ رب العالمین فرما دینے قل للمؤمنین یغزو من عبسارہم ویعفظ فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ خبیر بما یسناون اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اس باب دا اعلان فرمایا اللہ تعالی مومنین حکم دے رہنے اپنے مومن بندیاں مخاطب کر کے اللہ تعالی فرما دینے قل للمؤمنین یغزو من عبسارہم ویعفظ فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ خبیر بما یسناون اللہ رب العالمین فرما بینے محبوب مومنین نو اعلان کرو مومن مردانو مخاطب کر کے میں اللہ تا پیغام پنچا دیونا اینا لوگا نو کہو قل للمؤمنین یغزو من عبسارہم فرمایا نو کہچھڑونا اپنیا نظران دے اندر حیاء پیدا کر لین اپنیا نظران دے اندر شرم پیدا کرن قدر پیدا کر لین جدو کوئی غیر مار مقابل اندر آجائیں سامنے آجائیں کہ اپنیا نظرانو جھکا لیا کرن میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اہلِ توحید آئیو اہلِ ایمان آئیو فیصلہ با دیو عورتنو اللہ تعالی نے اگر پردے دا حکم دیتائے تے میں نو تے نو میں اللہ تعالی نے نظران در حیاء پیدا کرن دا حکم دیتائے پیرے سامنے دنیا دی جتنی مرضی اسی نو جمیل آرت آجائے مگر اللہ دا حکمیں تو اپنیا نظران جھو کہا کے رکھے یا کر اپنیا نظران در حیاء پیدا کر لین اللہ اکبر ویعفظ فروجاہم اللہ اکبر رب العالمین فرما دینے ویعفظ فروجاہم رب العالمین فرما دینے اپنیا جناب شرم گاما دی افادت کریا کرو اپنے نفس دی افادت کریا کرو مہلہ کریم فرما دینے ذالکہ ازکالہم اید اندری توڑے واسطے خیرے اید اندری توڑے واسطے بہتریے توڑے واسطے بہترین ہے کہ تسی حیادار بن جاؤ کامیابی دا سمانے کہ تسی حیادار بن جاؤ ان اللہ خبیرم بیما یسناون اللہ اکبر نا سوچے آجے رابی طریقی اندر کسے دی عزت لوٹ لیے کسے نو پتہ نہیں نا سوچے آجے تنہائی دے اندر جاکے میں کم کی تے کسے دی علم اندر نہیں ہے اللہ فرما دینے خبیرم بیما یسناون اللہ تعالی با خبرے کٹے ہار عمل تو اللہ با خبرے تسی کی کی کر دے پھر دے دے حضرات ماترم اللہ تعالی حکم دے رہنے حکم اللہ اکبر حضرات ماترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ تعالی نے ناڑی مومن ہی نمی مومن ہاتھ نمی مخاطب کیتا خواتین ہی نمی مخاطب کیتا اللہ فرما دینے کل المؤمناتی یغزوزنا مناب ساری ہنہ و یعفظنا فروجہنہ و لا یبدینا سینا تغن اللہ رب العالمین فرما دینے سونے ام بوبا اپنے ام مومن جناب امتی ام مومن ہاتھارتانویں کہہ دے خواتینویں اعدان کر دے اے بھی اپنیا نظر اندر حیاء پیدا کرنا مڑ اے نا دیوی نظر غیر مارن واسطے نہیں اٹھنی چاہی دی اے نا دیوی نظر غیر مارن واسطے جان بجھ کے نہیں پیڑی چاہی دی خواتین دی جماعتنویں حکمیں تُسی دی اپنیا نظر اندر حیاء پیدا کرنا ہے اتا ہو اکبر اور اپنی جناب زینت نو چھمبا کے رکھنا ہے اپنی شرم گامان دی اپنے نفذی فادت کرنی ہے و لا حافیین فروجہنگو و لا حافی ذات مومن مرد بھی حیاء والا ہوندائیں تے مومن عورت بھی حیاء والیوں دیئے میرے مسلمان بھائی اپنی آخ دا خیال کریا کر اے آخ تیری کی در جا رہیے اے آخ تینوں کی کی بخار رہیے اے آخ اللہ پہلا دی نعمتیں تے دے نار اللہ دیا نا فرمانیا نا کریا کر آخ دا خیال کریا کر آخ دے اندر حیاء پیدا کر لے آخ اگر تیری حیاء والی ہے تے اللہ دے آم تیری آخ دی بڑی قدر ہے تے اگر اے آخ تیری بے حیاء ہے پھر اے دی کوئی قدر نہیں آخ دے ہاں آخ حیاء والی ہوئے تے اللہ دے دار دی وجہ کر کے اے دے وچھو ایک قدرہ پانی دا نکل آئے اللہ بندے دے سرے گناہ محاف کر دے دائے تے آخ بے حیاء ہوئے تے اللہ تعالی نفرب دائی دار کر دینے آخ ہوا پر ایک گالے تھے میں تنوں در سندگاں بڑی نکے دی گھڑی شہر زمجندر آجائے ویرے آخ اپنی آخ دا خیال کریا کر میری بہنا اپنی آخ دے اندر حیاء پیدا کر لو شریعہ پہ اسلامی آب دے اندر اللہ ہو اکبر کسے بندے نو اگر قتل کر دیتا جائے یو دے فیدی دے اندر سو اوٹھ دیتے جانگے سو اوٹھ دیتے جانگے اللہ ہو اکبر اور کسے دی کلی آخ نوزایا کر دیتا جائے یو دے فیدی دے اندر پنجاں اوٹھ دیتے جانگے رونے آبیرہ آخ دی ہمی ابدان دادا لانا کی تے تیرا سارا بدن تیرے ہاتھ تیرے پہر تیرے جناب تیرا سینہ اوے تیرے ہونٹ تیرے وال تیرے کن تیرا نکر ہر چیز ایک پاسے آخ ایک پاسے اگر بندہ مار دیتا کیا تے پورے بمبے دے وجود دا بدلا سو اوٹھے سو اوٹھے تے ایک آخ ضائع کر دیتی ایکو کلی آخ دا فیدی اللہ تعالیٰ نے پنجاں اوٹھ مکر کی تائے سارا تیرا بدن ایک پاسے آخ تیری ایک پاسے ہتا ہو اکبر مگر اگر حیادہ آرے نا تے پھیرے دیتنی اہمیتیں یہ بے حیاء ہے پھر کوئی اہمیت نہیں نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ کسے دے کار اندر چاہتی مار دا پیائے کوئی بندہ کسے دے کار دے اندر بری نظر دے رہن چانکی جاند آئے ہتا ہو اکبر کسے دے کار نہ چانکیا کرو کسے دے کار چاہتیاں نہ ماریا کرو فرمایا چاہاں کری آئے تے کار والے نے روڑا چوکے ماریا تے دی آکھ تے لگیا آکھ خراب ہو گئی آکھ پھٹ گئی آکھ توہنہ ہو گیا ادھی ان کوئی فیدیا نہیں ہے دا کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ بے حیاء آکھے لوگان دے کار چاہتیاں مار رہی ویسے آکھ دا فیدیا آکھ دی دیت پنجاں اونٹھے اے جی آکھ بے آئے تھے اندھی قدر ہی کوئی نہیں ہوئی فرمایا پھوڑ دیتی روڑا مار کے ادھا کوئی فیدیا نہیں ہوئے گا کوئی ادھی جناب دیت نہیں ہوئے اللہ اکبر ادھرات محترم میرے مسلمان بائیو اپنی اتھانو حیادار بڑھالو حیاء والے بنجو حیاء والے اسلام دا درات محترم بہترین وصف حیاء ہے اسلام دا انتیاب حیاء ہے مومن بندے حیاء والے اندھی نے مومن اور دامی حیاء والے اندھیانے کہ جیڑا بندہ پہ حیاء ہے وہ بندہ برباد جے جیڑا بندہ پہ حیاء ہے وہ بندہ لامتی ہے جیڑا بندہ پہ حیاء ہے میرا اللہ اندھیلہ نفرت کر دائے جیڑا بندہ پہ حیاء ہے اونو اللہ تعالی نے عذاب دینا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے اللہ فرما دینے اِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ اَمْتَشِنَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَزَابُ نَعْلِيمُ او لوگ گڑے اہلِ امام دے اندر فہاشی نو پھیلان دینے اہلِ امام دے اندر بے حیائی نو فروغ دین دینے اہلِ امام دے اندر بے غیرتی نو رات کر دینے ایسے لوگاں واسطے اللہ تعالی نے عذابِ علیم تیار کیتا ہے عذابِ علیم ایسے لوگاں واسطے رب العالمین نے جناب تیار کیتا ہے عذابِ علیم دردناک عذاب کی مر جان والا عذاب تڑپا کے رکھ دین والا عذاب اللہ تعالی نے اُنہ لوگاں واسطے تیار کیتا ہے کڑے لوگ بے حیائی والی زندگی گزار دینے کڑے لوگ لوگاں کے اندر بے حیائی نوام کر دینے میری مسلمان بہنا حتا ہو اکبر حیاتار بن جا گم دے کپڑے پاکے بے پردہ ہو کے پزے با پاکے ٹکے لا کے خوش موما دا کے فٹنگ والے کپڑے پاکے نیم برہنہ حالب دے اندر بہدارہ اندر نہ آیا کر دیکھن والے نو اپنی طرف مائل کر نواز دے بہدارہ اندر نہ آیا کر جڑی عورت وہ آشرے دے اندر فہاشی نو فروغ دے وے او لامتی عورت ہے او زانیا عورت ہے او جہنم دا بالن بڑھنا والی عورت ہے اللہ اکبر بہدہ جو انا حرکتہ تو اللہ اکبر جڑا بندہ بے حیائے نا جڑا بندہ حیاء بے حیائی نو فروغ دے دائے اللہ تعالیٰ نے ایسے پندلن نفرم دے ادار کیتا ہے او دے واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر عذابِ عدیم تیار کیتا ہے دنیا تے بھی او بندہ زلیلے تے آخرت دے اندر بھی او بندہ زلیلے لہادہ مسلمان بھائیوں حیاء بھالے بن جاؤ اللہ اکبر عدیم تے مہترم توجہ کر دے جانا درہ غور کر دے جانا حیاء کے ایسی چیزیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے امبیاء دے اقوال دے بچوں دیڑا ایک کال چلدار ہے نا ساٹھے معاشرے تک او دا مچوں دے ان اقوال دے بچوں ایک اے وی کال امبیاء دا مشہورے سارے نبییں کہیں دے گہنے جدو بندے بچوں حیاءی ختم ہو گیا پھر بندہ جو چائے مردی کر دا پھرے کیونکہ حیاءی بندے نو بدکاریاں تُو روک کے رکھ دے حیاءی بندے نو شراب نوشیاں تُو روک کے رکھ دے بندہ گناہ نہیں کر دا اپنے باپ کو حیاء کر دے بندہ گناہ نہیں کر دا اپنی ماندہ حیاء کر دے بندہ گناہ نہیں کر دا حتنا خوال اکبر حضراتِ محترم حیاء کی وجہ کر کے بندہ اببان تو دور ریند ہے حیاتی وجہ کر کے تے جدوں حیائی بندے بھی چو ختم ہو گیا تے پھر جو بندہ مرضی کر دا پھر جاوے پیسے بھی نبی پاکل اسلام نے فرمایا اور دنیا کہنا آپ دے لوگوں حیاتی نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں اگر حیاتی ختم ہو گیا پھر کسے رشتے دی کوئی پہچان نہیں اے حیائی اے جڑا ماں بھی عزت کڑے کڑ بچا کے رکھ دے اے حیائی اے جڑا پاڑی بہنہ دی عزت نو تاڑے کڑوں محفوظ رکھ دے اے حیائی اے جڑا بیٹیاں دی عزت نو تاڑے کڑوں محفوظ رکھ دے اگر حیاء ختم ہو گیا پھر جانوران والا سجتم بڑھ جائے گا جویں جانورنویں چیزیں پہچان نہیں ہوں دی جویں جناب بندے نویں پہچان نہیں رہ گی جنہوں حیاء ختم ہو گیا پھر ماں دی عزت بھی محفوظ نہیں پھر بیٹی دی عزت بھی محفوظ نہیں ویخ دے نہیں تیرے معاشرے دے اندر کڑے کڑے بد نصیب ایسے پہ ہوئے نہیں جانوران تو پتر جنہوں پڑیاں بیٹیاں لڑی موں کارے کر لے اپنیاں پہناں دی عزتن دی بربادی کرنوالے بڑھ گئے اپنیاں ماماں دی عزتن دی لٹیرے بڑھ گئے اور سونے آبیرہ حیاء والا بڑھ جا حیاء مومن بندے دی صفتے حیاء دے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں اللہ خو اکبر جنہوں حیاء نہ ہوئے پھر بندے نوں کوئی غیرت نہیں ہوں دی اللہ خو اکبر چم سال پہلا امریکہ تھا جناب جناب امریکہ دے اندر جناب صدر رہ کے گئے پیشنے دینا دے اندر اللہ خو اکبر جنہوں ٹرمپ بولے آجاندہ ہے یا شاید جناب بوش سی عوضے متعلق میں پڑیا سی ایک مرتبہ انہیں بیان دیتا سی لوگوں میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے اتنی پیاری میں نوں لگ دیئے اگر میری بیٹی نہ ہوں دی میں ہوں دے نرد زناکاری کریا کر دا میں ہوں دے نرد بدکاریاں کریا کر دا یعنی حیاء نہیں نا اپنی بیٹی دے بارے کوئی جنہوں دا جملہ بول دا ہے اپنی بیٹی دے بارے بھی بندہ کوئی جنہوں دی گل کر دا ہے جتو حیاء نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں کوئی حیاء نہیں پہنڈ بیٹی دا مان دا کوئی پتہ نہیں مومن مرد بھی حیاء والا فی مومنہ عورت بھی حیاء والی مسلمان بائیو حتا ہو اکبر توجہ کر دے جانا درہ گوھر کر دے جانا اور حیاء ایک ایسی خوب صورت شیدے جڑے بندر بندے اندر حیاء ہوئے گا حیاء اس وقت بندے نو خوب صورت بنا چھٹے گا تو جڑا بندہ بے حیاء ہوئے گا او بندہ بعد صورت بڑھ جائے گا حدیث پاک اندر اندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاء بندے نو سونا بنا دیندائے تے بے حیائی بندے نو بعد صورت بنا بندیے جڑا بندہ تا نو آشرے دیندر جانی شرابی ندر آئے گا او دے چیرے دیاں رون کئی ختم ہوئے انگیا او دے چیرے تے لام تاں پہیاں انگیا تے جڑا بندہ با حیاء اے نا با کردار بندہ ہے او دے چیرے جی نورانیت پا نو دس جھٹے گی او دے چیرے جی خوب صورتی دار ہو جائے گی اتا اگو اکبر لیا دا حیاء دار بن جو او سونے آئے حسن اے جوانے اے دولتا میں شاں تیرے نار نہیں رینیا آج دولتیں بلبوتے تے لوگاں بھی ازتان دا لٹیرا بنے آئے ہیں آج جوانی دے بلبوتے تے لوگاں بھی غیر تان دا لٹیرا بنے آئے ہیں او سونے آئے بیٹا آج جناب اپنی طاقت تے اپنے حسن نو استعمال کر کے لوگاں بھی ازتان اٹی جانائے او اللہ دیا بندے آہاں یہاں دار بن میرے پیغمبر ننواد کے دنیا اندر کیڑا سونایا ہے میرے نبی ننواد کے کینوں کہنا دے رب نے جمال عطا کیتا ہے اللہ فرما دے وا سیراج اب منیرا حسن اپنے پیغمبر نو سیراج منیر بڑایا ہے آفتہ بڑایا ہے چمکتاویا روشن چراغ بڑایا ہے پوری دنیا دے اندر بڑے بڑے سونے آئے نے پر میرے نبی ننواد کے کوئی دنیا دے اندر سونا نہیں آیا حتا ہو اکبر میرے نبی ننواد کے دنیا دے اندر کیسے نو اللہ نے اسنو جمال نہیں ہمتایا مر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حیاتی تیبہ دے اندر قدیقی سے غیر معرم دے نار خلوت بھی اختیاری کی تھی بلکہ کروایت اندر آمدائے ایک بیبی نبی پاکل سلام دے کھوڑائی تے آکے میرے پیغمبر نو کہنڈا کی سونے آم ابوبا اللہ دے نبی جی جویں مرد حضرات تو اڈے ہاتھ تو تیاتھ رکھ کے بیعت کر دینے میرا دل کردہ ہے میرے دل دی خواہش ہے کہ میں ہی تو اڈے ہاتھ تو تیاتھ رکھ کے بیعت کرا میں ہی بیعت کرنا چانیا میرے دل دی تمنہ ہے میرے دل دی خواہش ہے اے فیصلہ با دیا اے تھے میں ایک تنوے بھی پیغم دینا ہے اے دنیا دے جڑے لٹے رہے تھے تھاک تو اپنے پیر بنائی پھرنا ہے اپنے مرشد بنائی پھرنے جیڑے موٹھی ہیں یورتہ کو رو پران دینے جیڑے جناب گلیں یورتہ چبے کے کر دینے جیڑے نو گلیں یورتہ نڑاندیاں لے وے نا سونے آ اے کوئی پیر نہیں جیڑی آخ اندر حیاء نہیں او کادہ ولی ہویا جیڑی آخ دے اندر غیرت نہیں او کادہ ولی ہویا جیڑا اللہ اکبر غیر مارم بی بیاں دے کول بابے جیڑا غیر مارم بی بیاں دنر تنہائی اختیار کرے جیڑا غیر مارم بی بیاں دو کھوڑو اپنیاں اپنیاں جناب لتانو مٹھیاں براوے او پیر نہیں ہوں دا اے بے خبیر میرا پیغمبر اے مرشد میرا نبیے اے میرا رہنماد میرا لیڈرے بی بی کہیں دیے سونے آخ میرا دل کر دے میں تڑے ہاتھ دتے ہاتھ رکھے بیعت کرنا چانی آخ اللہ دے نبی میرا پیارے اللہ دی قسم چوکے آنا فیصلہ با دیا میرا نبی آبی آتھ رکھا دی دا اور اپ دا ساڑے زین اندر کدھی کوئی غلط گال نہ جان دی کیونکہ میرے نبی نو اللہ نے مصوم الانیل خطا بڑھایا ہے مگر میرا نبی اے ڈا حیات آرے میرے پیغمبر فرما دے نے بی بی ہاتھ تو تے ہاتھ رکھنا تے بڑی دور دی گالے میں غیر مارم بی بی دا ہاتھ بیکھنا میں گوارا نہیں کر دا ہیہا ہے نا ہیہا میرے پیغمبر دے سینے اندر اللہ اکبر ادرات محترم اللہ جے سونے دی گال کرا یا اللہ حسن دی گال کرا میرے نبی دی تے دیز ہی کوئی نہیں زمانے اندر اے زمین سونیے زمن سون آئے سب تو مدین دچان سون آئے زمین سونیے زمن سون آئے سب تو مدین دچان سون آئے قدرت دا وے کو او شاہکار آیا قدرت دا وے کو او شاہکار آیا او نبی آندہ بن کے ہے سردار آیا او نبی آندہ بن کے ہے سردار آیا نوری ملائک بھی کہن دینے ہو نوری ملائک بھی کہن دینے ہو خدا دائے کتنا سجن سون آئے زمین سونیے زمن سون آئے زمین سونیے زمن سون آئے سب تو مدین دچان سون آئے وَلْ لِلْ زُلْفَاں تے مُقْبَز آئے اے سارا زمانہ سونی توں فیدائے او دندہ نوے کو یاسی مبارک او دندہ نوے کو یاسی مبارک آقادہ سارا بدن سون آئے زمین سونیے زمن سون آئے سب تو مدین دچان سون آئے حضراتِ محترم توجہ کرنا درہ غار کر دے جانا میرے مسلمان بائیو اللہ رب العالمین حیادار بڑھندہ او گم دیتا ہے حیاء پیدا کرو اپنے دلان دے اندر اپنیاں نظران دے اندر حیاء پیدا کرو حیاء نہیں تے کچھ بھی نہیں اللہ رب اکبر توجہ کرنا حیاء بندے نو خوب صورت بنا دا جے تے بے حیائی بندے نو بد صورت بنا دے دیئے اور دوسری گلتیں توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے مسلمان بائیو حیاء ایک ایسی چیز ہے اللہ رب اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاء اور ایمان نو اللہ رب اکبر ملایا کہ آئے حیاء اور ایمان ملیاں یہاں چیز آنے جدو بندے دے سینے میں جو حیاء نکل جاندائے ایمان اپنے آپ پی نکل جاندائے اللہ رب اکبر جدو ایمان نکل جاندائے یہاں اپنے آپ پی نکل جاندائے یہود و نصارہ کور ایمان کوئی نہیں بے حیائی انہیں چھ راج کر دی پیئے اللہ رب اکبر تے جدو ساڑے اندر حیاء داریا تے ساڑا ایمان میں جاندار رہ گا تیڑات بندہ بے حیاء اے نا وہ دے ایمان دا بیڑا غرق کو جاندائے تیڑا بندہ بے حیائی والیاں گلنگ کر دائیں تیڑا بندہ بے حیائی تے مبنی کم کر دائیں بے حیائی والے عمل کر دائیں وہ امام دا بیڑا تو بیندہ جے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اپنے امام دا خیال کرو حیاتار بنجو وگر نہ امام ختم ہو جائے گا یہ امام ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دی جنت نہیں جے پاسک دے کیونکہ اللہ نے شرط ایمان رکھیے وَبَشِّرِ اللَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتَ خوش خبریوں نوازتے ہوئے جڑے امام لے کے آئے نے پھر عمال بھی چنگے کر کے وقائے نے میرے مسلمان بھی رو حتلا ہو اکبر توجہ کرنا درہ غور کر دے جانا اپنے امام دا جناب حیاتہ خیال کرو حیاتہ ہوئے گا تے پھیری تے امام ہوئے گا حتلا ہو اکبر ان اگلی گلتے توجہ کرے آجے غور کرے آجے حیائے کیسی کی دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کہنا آپ دے لوگو حیاتہ جڑائے اللہ اکبر ایمانے تے ایمان بندے نو جنت وَلَا کے جاندہے جنت دے رستے تے لے کے جاندہے بندے نو جنت مہمان بڑھندہے تجڑی بے حیائیے او باد اخلا کیے بے حیائی باد کرداریے تے باد کرداری باد اخلا کی باد زبانی بندے نو جہنم وَلَا کے جاندھیے تیڑا بندہ بے حیائے او جہنم دے رستے پہ جاندہے بے حیائی والا رستہ شیطہ ہم دا رستہے تیڑا بندہ حیائی آن چھڑ کے بے حیائیہ بان گیا او جہنم والے رستے تے ٹور پہ آئے آج اوے لائے واپس آجاؤ جنت والے رستے والا جو بے حیائیہ یہاں تو توبہ کرلو حتا ہوا اکبر توجہ کرنا گاؤر کردے جانا اور اگلی گال کھونونا بے حیائیہ بندے رن اللہ تعالی نفرت کردے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بے حیائے اور بات زبان بندہ اے ایسے شخص دے نار اللہ تعالی نفرت فرما دے نے اللہ ایسے بندے نوں پساند نہیں کردے اللہ ایسے بندے نوں نفرت دہیدار کردے نے ایمان مالیہ قدیس ہوجتے زینہ یار اوہے مالی کو خالق دیتے سن امیدہ میں کہ اللہ تعالی رحمت کرنگے اسی بخشے جاوانگے پر اللہ رب العالمی امتے بے حیائیہ ماناڑوں جی نفرت کردے نے یہ ساڑے اندر حیائی نہ ہویا اللہ تعالی نفرت دہ سباب بن جائے گا کہ جیدے اللہ نفرت کردے نے اوہے اللہ اوہے تیلہ رحمت نہیں کرنگے اوہ بندہ جنت اچھکا دینی جائے گا میرے ویرے آن دنیا آر دیئے چاند دن آن دی مہمان دنیا ہے اپنی آخرت برباد نہ کر اپنی آخرت نوں تباہ نہ کر اے جوانی ہمیشہ نہیں رہنے حسن ہمیشہ نہیں رہنا دولتا ہمیشہ نہیں رہنے لہذا اپنی آخرت نفرت فکر کردے آیا اپنے رابطہ حیات لچ پیدا کر لے حضرت یوسف علیہ السلام وقت دی ملکہ لہنگی سی بند کمرے آدھی اندر ہونے کیسی تحالت حی تلق اے میں یوسف میرے قریب آ جانا میری جوانی تیرے واسطے میرا حسن تیرے واسطے کمرے بند ہو گئنے کنڈے لاغ گئے تاڑے لاغ گئے یوسف آہ میرے نربدکاری کر لے یوسف میں تیرے واسطے آدھنا میرے نال جناب جیاتی کر لے مگر توجہ کرنا سونے آبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے سینے دے اللہ نے قرآن نازل کیتا حتلا ہو اکبر نبی یوسف علیہ السلام اے جوان تومیے فیصلہ با دی آتے جوان میں میاں حتلا نے سانوی جوانی دیتی ہے پر اے انج دا جوانے جیدے حسن دے کسیدے بڑے جان دے اے انج دا جمعانے جیدہ حسن بے کے عورت اپنے اتنا تے چھوڑیاں پھیر لیں یوسف علیہ السلام نے جوانس بی بی دی کفیت بے کینا فرماں دے کالا ماز اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ بی بی میں برائی نہیں کرنا چاندہ میں بے حیائی نہیں کرنا چاندہ بی 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 باہد آجا میں اس برے کامنوں نہیں کرنا چاندہ میں اپنے رابطوں ہیا ہندائے اللہ دی بار گا چکڑا موں لے کے جانے میں اپنے مالک دی بار گا دے اندر کی موں جان کے وہ خانے نہیں نہیں میں نے اتنا برائی کرنی حضرات محترم حالہ عورت حسن دی ملکہ سی بقبی حکمرہ ہم دی بیوی سی دولت بڑی سی شورت بڑی سی عطاہ اکبر پیسے بڑے لپڑے سن حضرات محترم اگر جڑا اللہ تو ڈرنوالا ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے جناب قیامت والے دیر جناب خوش نصیب لوگانو جناب اپنے عرشتہ سایا نصیب کرنے میدان معاشر دی اندر جدو پنجاہ ہزار سال دا طویل دیر نوڑے جدو نفسہ نفسی دعالم موڑے جدو سورجنے لوگانو تامبے دیترہ تپاڑے تے پین ماستے پانی تاک نہیں لپڑا او دو اللہ تعالیٰ کو جو خوش نصیبانو اپنے عرشتہ سایا نصیب کرے گا او نہ اندر ایک اووی خوش نصیب ہوئے گا جنو ایک جناب حسین و جمیل عورت حسب و نصب والی عورت نے برائی دی دعوت دیتی ہے تے او دیاں کھیان مہاد اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ حتاں خو اکبر جڑا اللہ تو ڈار گیا حتاں خو اکبر منو اللہ تو ڈار آمدائے میں نہیں یہ برائی والا کام کرنا ایسے بندے نوں اللہ اپنے عرشتہ سایا نصیب کرنا ہے اوے ویدیا جوانی تے نہیں رہنی ہمیشہ اے جن نے بدرگ بیٹھنے کدی یہ بھی بڑے کڑی الجوان چھڑ اے نا نوں یہ اپنی جوانی تے بڑا مان سی آج پوچھنا اوے جوانی ہمیشہ رہنوانی چیز نہیں ہے حتاں خو اکبر لے آتا جوانی انج دی گودار جا میرے سونے عبیرہ حتاں خو اکبر میرے نبی دے کہ یار حضرت مر صدر دی حتاں خو تعالی میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے نبی باقلی صلات و السلام مکینگا سونے آ اللہ تے نبی جی یہ لی اب دے دار اندر میری اقادت بڑیوں ہی سی میں چوریاں کریا کردا سی میں ڈکے ماریا کردا سی ڈکیٹیاں کریا کردا سی اللہ تے نبی میری اقادت بان گئی اللہ اکبر تے میں بڑا مجبور ہو جانا کدھی کدھی یہ سعادت ہو تے میرے پیغمبر حکمت والے دنائی والے میرے پیغمبر فرمایا کوئی گل نہیں اللہ اکبر ایمان دے آن دے بعد چوری نہیں کرنی پر اسی تیری اس عادت دا خیار رکھ دے ہویا تے نو کامی کوئی انجلہ دے دے نیا انجل کریا کر اے اللہ تے آپ بندے آپ تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی خواہش بھی پوری ہو جائے گی تے نیکیاں بھی بدلے چلپنگیاں جا مکہیں اندر تے جڑے سڑے مسلمان بھائیوں تے قید اندر نے انہوں نکال کے لہیا مدینہ اندر اتلا خو اکبر ادرت مرسد ردی اتلا خو ترن چلے گئے مدینہ مکہ دے اندر اتلا خو اکبر مکہ گہنے نا تے قیدیاں نکال نکال کے کک کر کے او تو جیل دے بھی چورے ہائی دیوار اللہ بھی تو فیغناڑ لے کے آ جان دے ایک دن گہنا اتلا خو اکبر اے آئی لیا جناب اپنے مسلمان بھائیوں نوں جیل تے قید بھی چوکے ڈڑواستے تے راہ بھی طریقی ہے اتلا خو اکبر چانگ نہیں راہ تے تے سایہ دے اندر کھڑے ہوئے نے تے کا عورت کون دی گدری ادھا نہاں میں انناک جہلی اپنے دور اندر حضرت مرسد رضی اتلا خو تند نار ادھے کوئی تعلق آسڑ اس صورت نے ویکھیا تے قید رہتے مرسد رضی اللہ خو تنہوں پہ چانگ لیا تے کہنے لگی مرسد اللہ خو اکبر لگ دا تے مرسد یہ نا تے قید رہتے مرسد فرمان دے میں خموشی کہنے لگی میں تنہوں پہ چانگ لیا تے مرسد میں نوں پتہ لاکے آئے گال سننا مرسد بڑے سال بیٹ گئے بڑے دیارے بیٹ گئے ساڑی دوستی ہویا کر دی سی ساڑے تعلقات ہویا کر دی سن آہ میں تنہوں دعوت دینیاں برائی دی آہ میرے ناڑ آج کٹھیاں راب گدارنیاں کٹھیاں وقت گدارنیاں مرسد پرانیاں یادان تعدہ کریے چل آہ میرے ناڑنا تے حضرت مرسد رضی اللہ خموش کھڑے ہوئے نے وہ بار بار کئی جاندی ہے تے آپ فرمان دے نے بی بی گال سننا اوہ میرا دور جہلیت سی اوہ دو میں جاہل سی اوہ میں ایمان مالاما اوہ دو میں نو اللہ دے رسول نے ایسی ملے ہڑا اللہ دے نبی میڑ گئنے تے نبی پاک دیا تیاترہ تے میں بیت کر لیے میں نبی پاک نل پیار کرنے والا مہا تے میں ہڑا اللہ کو اکبر بابا کر لیایا ہے میں قدی برائی نہیں کرنی میں مومن مومن بڑ گیا میں مسلمان بڑ گیا تے اللہ دا قرآن کی دا کل المؤمنین یا غزہو میں ناب ساری میں اپنیاں نظریں چاہیا قیدہ کرنے مومن دی سبتے والحافظین فرو جاہم والحافظات اپنیاں شرم گامہ دی فادت کر دیلے مومنین فرمایا بی بی میں ان برائی نہیں کرنی میں بدکاری نہیں کرنی میں ایمان والا ہو گیا انہیں کیا لیکڑی چیچنوں جناب میرے تو دور پی کر دیئے پہلے تھے تو میرے نڑ بڑیاں جناب دوستیاں رخدا سی بڑے تعلقات رخدا سی مرزدے ان مانجا میری گال آپ نے انکار کر دیتا حتیٰ کہ عورت کہنے کی مرزد اگر تو میری گال نہاں نہ منی میری گال تیا منہ کی تانا تے میں پھر اللہ کو اکبر روڑا پہا دینے مکی اندر تے دوں میں نو پتا ہے تو جڑے کہی دیل ہے کہ جاننا ہے نمکیوں اے جڑے آئے دن جیل دا دروازہ ٹوٹ دے تے کہہ دیل ہے جانا ہے فرار ہو جانا ہے میں نو پتا ہے انج دا کام تو ہی کر سکنا ہے تیری دلیری تیری بہادری دی وجہ کر گئی تے میں نو تیرے نن پیار میں نو پتا ہے کام سارے تیرے نے مرزد اگر میرا کہنا نہ منیا میری گال تے تو عمل نہ کی تا تے پھر میں جناب اللہ کو اکبر روڑا پا کے بندے بلانے تے لوگانوں دس دنے حضرت مرزد خموش رہ فرمایا بی بی پاہ میں میری جان چلی جائے مگر بے حیائی والا کام ہون مرزد نہیں کرے گا کیونکہ اللہ دے رسول نے وفا کرنی ہے اللہ دے نبی نے سچا پیار کرنے جان دینی کو بولے پر بے حیائی والا کام کرنے کو بول نہیں ہون مرزد ایمان دا دعویٰ میرا بھی ہے امان دا دعویٰ تیرا بھی ہے اللہ دے رسول نے پیار منمی ہے اللہ دے رسول نے پیار دوانمی ہے مگر ایس پیار دی محبت دی فیدانو سامنے رکھنا میار چیک کر اپنی وفا بیویخ اپنا پیار بھی بیخ صحابی رسول دی محبت بھی بیخنا اطلاق اکبر اسی تے بدا رہے کھڑو نئی لوکا بھی ہم بیٹیاں واسطے ہیں اطلاق اکبر اسی تے چوکنچ ڈیرہ دھام دی لوکا بھی ہم پینا واسطے ہیں اے ویخ حضرت مرزد رضی اللہ خطار فرمایا بی بی میں بدکاری نہیں کرنے انہیں روڑا پہا دیتا مکہ دے سپائی آگے مشرقی ہیں پیچھے لگے ادھرے تے مرزد رضی اللہ خطار اندے اللہ خو اکبر تے میرے مرزد چھپ گے کے جگہم پہ جاکے حضرت موطرم جڑا میرے نبی دے لڑے لگ جاندہ ہے جیدہ میرے نبی نرد پیار پہ جاندہ ہے جیدہ ایمان تے اندہ ہے اوہ حیادار بن جاندہ ہے حیادار تسیمی حیادار بن جو اللہ خو اکبر توجہ کرے آجے درہا غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو ہیا بڑی عظیم صفت جے مومنین دی ہیا والے بنو میں نو یاد آیا ایک واقعہ میری ماں بین تم ہی حیادار بن حضرت اکبر جگندے کپڑے پاک خوش موالا کے بدارم دی زینت بن جانیے حال اللہ دا قرآن کی دے یا ایوہا نبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلا بی بگن اللہ اکبر ادھرات مطرم اللہ دا قرآن کی دے سونے آ اپنیاں بیویاں نو ہی کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نو ہی کہہ دے مومنین دیاں اور تاں نو ہی کہہ دے جدو مجبوری نڈ کرو بارا مرنا پہ اپنے وجود نو ٹھاک لیا کر اپنی زینت نو چھپا لیا کر فیصلہ پا دیو اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بیویاں بہنا اپنیاں ماغانو پردے دا درس دیا کرو اللہ دا قرآن پردے دا درس دیندائے اللہ ہو اکبر تیری نجاتے اپنا پردہ دایاں نکریاں کر میں نو یاد آیا اللہ ہو اکبر نبی باقل اسلام دیت صحابی آوے اوئے میری پہن ایمان والی تے توم ہی ہے اللہ دے نبینا پیار دا دعوی پیرا بھی بڑا بڑا ہے آ میں تنو ایک بی بی وخاماں میرے پیغمبر دی صحابی آ حضرت انہیں خلا در دی اللہ ہو تالانہا اونا دا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گئے جنہوں جوان پتر ٹور جائے تے مان بھی قیفیت بھی بن جان دیے میں بڑے بڑے اہل ایمان اہل تقویٰ دے کران دے اندر میں محولوے کے تحجہ گدار بھی بھی آمیں ایسے موقعیں ہم تیوں نند پردے بھی اتر جان دے لے مگر سونے ہو آئے گئے میں پربان جان حضرت انہیں خلا در دی اللہ ہو تالانہا تے بیٹے دی شہادت دی خبر ہوئیے تے پریشانی دی اندر نکڑیاں مگینے اندروں آریاں نے خبر لینواز تے پتہ لینواز تے میں بیٹے دی خبر لے کے آمیں رستے اندر لوکانے وے تھے تے کہنگے نیوم میں خلاد تیرا پتر تے شہید کر دیتا گیا جانگ دے اندر تیرے پتر دے تجنابے ٹکڑے ہو گئے جانگ دے اندر تیرے پتر تے خون نکڑ گیا جانگ دے اندر تیرے پتر نوزیبہ کر دیتا گیا جانگ دے اندر اللہ خو اکبر انہا لیلہ غبہ انہا علیہ راڑیون میں اللہ تیرے دا تے راڑیاں میں اتر دی خبر لہن پی جانیاں تے پورا پردہ کی تو ہے اپنی زینت نو چھپا کے پردے دی حالت اندر پی جان دیئے تے کسے کہن والے آکھ یا امیں خلاد بڑی عجیب کرفیت تیری بے کیئے اتر تیرا پتر مریا پیا شہید ہویا پیا تے تے انہوں اپنے پردے دی بھئی ہوئی ہے پھر بھی تو انہیں پردے دیا تمام اندر پی جانی ہے تے جیڑا جملہ عثمان نے بولیا میرے نبی دی صحابیان نے بولیا کاش میری بہنا تیرے سینے اندر فقیر دی گالت اتر جائے حتا خو اکبر کین لگی وہے لوگو گالت سونا امیں خلادہ پتر ضرور مرے آئے پر امیں خلادہ حیاء نہیں مرے آئے امیں خلادہ حیاء زلائے حتا خو اکبر پتر شہید ہو گیا تے کی ہوئی ہے کہ میں بے حیاء پر جاما میرا پتر مر گیا تے میں کی کرا میں پردہ اتھار کے سٹ دے ما میرا پتر مر گیا تے میں کی کرا حتا خو اکبر پردہ دایا کرنا میں بے حیاء پر جاما نہیں نہیں حتا خوران کی دے یا ایوغن نبی اولی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المؤمنین یدنین علیہنہ من جلا بی بھی غیر حتا خو اکبر مومنہ کارتا نو اللہ دا ہوں کمیں اپنی زینت نو چھپا لے رہے حتا خو اکبر میری بہنا کروں بار جانا پہ جائے زینت نو چھپا کے جانے پردہ دی حالت اندر جانے اپنے مہرب نو ناٹ لے کے جانے حتا خو اکبر تے کیوں نہ میں خراجے تحسین پیش کرا اس پہنا نو اس بیٹی نو اس امت مسلمان بھی شیرنی نو کیوں نہ خراجے تحسین پیش کرا جنے انڈیا دے کتیاں دے سامنے ہندوان دے سامنے جڑے رام رام پہ کر دے سن اللہ دی تکبیر دا نعرہ بلند کر کے امت مسلمان دا سار فخر نعر بلند کر دیتا انڈیا دے اندر انہ نے کہا ہی جہاں بڑیاں بچیاں نہیں آسکتی ہیں کالج دے اندر اہل امام دی بیٹی گئی ہجاب پا گئی اللہ دے دین بھی مجاہدہ ہندو بڑے نوجمان چندیاں لے کے اندے لاکے لاکے آئے نعرے مار دے رام دے انہیں پردہ بھی نہیں اتا رہا تھے نعرہ انہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دے نعرے مار مار کے انہیں دسیاں انڈیا دے ہندوانو جو مردی کر لو جسم دے ٹکڑے کروانے برداشنے پر اپنا پردہ زیانی کرنا حیاء زیانی کرنا اللہ اکبر حضرات محترم میں آنا او سلام دے لائے کے پیند ساٹھی او سدور دے لائے کے پیند ساٹھی اللہ اکبر حضرات محترم اے سیاں حیاء دار او میری بہنہ سبق لہلے امت مسلمان دیئس بیٹی کڑو سبق لہلے جنہیں اللہ اکبر انہیں نوجوان میں سوچ رہا سی جنہیں بندے دوڑ کے او دے والا آئے سنہا ایک ایک مکہ مار دے تو بچی تے ویچاری مار جانیس انہیں بندے اندو آئے سنڈ پر اللہ تعالیٰ جنہوں جرت دے وے جنہیں بچ اللہ تعالیٰ عمد پیدا کر دے وے انہیں نعرہ تکبیر مارے ہیں نعرہ ہی اڈا بٹا ہے بندے ہاں دے کلیجے اللہ اکبر حضرات محترم انہیں نعرہ مار کے سارے پجاہ دیتے کہ میرا دل کردہ ہے میں خراج تحسین انج پیس کراؤں سبحنا نو اللہ اکبر مسکان نعرہ مار اللہ اکبر اللہ اکبر مسکان نعرہ مار اللہ اکبر ہندوستان ہلا دیتا اللہ اکبر سمیہ دیو بیٹیے آئیشہ دیو پیاریے سمیہ دیو بیٹیے آئیشہ دیو پیاریے پوری دنیا نوے سنایا پوری دنیا نوے سنا دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان مسلمان دی شیر نینے مسلمان دی شیر نینے کیتا آج کمالے جرد تے دلیری دی نہیں مل دی یار مثالے جرد تے دلیری دی نہیں مل دی یار مثالے نہیں مل دی یار مثالے او نے اپنا ہاتھ لے را دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محترم پوری دنیا نوے پیغام دیتا ہے اس بیٹی نے اور میں اندھا انٹرویو سن رہا سی اور میں پچھے تسی نعرہ تخبیر کیوں ہوں مارے ہیں او نے کہا جردوں ہی میں کبر آئی ہوں میں اللہ دا نامے بھولتے اور تحجت گزار بیٹی او دا باپ یار مسلمانہ دا سینہ چوڑا کر دیتا ہے اس ساڑی پہنڈی پہنڈی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا درہ غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو حیادار بانجو اللہ رب العالمین دا قرآن درست جند ہے میری بہنو حیادار بانجو اللہ رب العالمین فرماندے نے عورتوں اپنے گھران دے اندر قرار حاصل کرو اہمیں بار نکڑ کے تبر رجنا کریا کرو جاہل اور تندی طرح ہار سنگار کر کے سرخیاں کو ڈرلا کے بدا رجناو آقا فرماندے نے جڑی عورت فیٹنگ والے کپڑے پا کے اپنے والان دا جوڑا بڑا کے گندے نیم برہنہ جے کپڑے پا کے خوشبوں ہاں لا کے پزے پاں پا کے بزارے چاہ کے لوگانو اپنے والمائل کر دیئے خود لوگان دے والمائل ہوں دیئے ایسی عورت جنت چجانا بڑی دور دی گالے جنت جی خوشبوں بھی نہیں پاسکے گی اللہ خو اکبر میری بہنا حیابالی بانجا حیابالی اللہ خو اکبر توجہ کرنا درہ گور کر دے جانا میرے مسلمان بائیو حیابالی ہاں دی بڑی اطلاع تی بارگاہ دی اندر قدر ہوں دیجئے حیابالی بانجا میں قربان جاو ایک صحابیہ نبی باک علیہ السلام دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ خوط فرمان دے نہیں صحیح بخاری دے اندر لکھی آیا ہے نبی باک علیہ السلام دا دی صحابیہ میرے پیغمبر دے گوڑائی ایک اینڈ لگی آقا جی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر چھٹو ایک دعا دیو نہ منو میرے پیغمبر فرمایا بی بی کڑی دعا کہنے لگی اللہ دے نبی منو مرگی دا دورہ پہ جامد ہے میں بے ہوش ہو جانی آ تے بڑی عجیب جی کفیت جان دینے ہو لوگ اللہ نہ کرے وہ آشرے دے اندر کسے نو ایسی بیماری نہ لگے وائے سونے آن جاننا ہے نا کسے دی بیٹی نو انج دی بیماری لگ جائے نا تے رشتیاں دے بھی بڑے معاملات پر جان دینے اپنے بیگانے ہو جان دینے اللہ ہو اکبر بیماری لگی اور یہ مرگی دی کہنے لگی سونے آن میں بڑی پریشانہ بڑی غم ددامہ دعا کرو نا اللہ تعالی منو سیت عطا کر دے وے منو اس بیماری کنی جات مل جائے کہ میرے پیغمبر فرما دینے بی بی کی تیرا خیالے تُو کمیں تے میں دعا کرنا ما اللہ تنو سیت دے چھٹے گا اگر تنو اے دے دے سبر دے بدلے جنتی نہ دے چھٹے اگر اللہ ہو اکبر وہ اس بیماری تے سبر کر جائیں کہ اللہ تنو جنت عطا کر دے وے گا تیو مسکر آ کے کہنے کی سونے آن میں انو سودا مہنگا دیں گے میں سبر کر جا مانگی بیماری تے جنگی تے گزری جانیے بات مانی کتنے سالے کتنے دیارے کنے اپتے ہوئے یہ تے گزری جائیں گی یوکی سوکی پر اللہ تے نبی اگر جنتی لاب جائیں تے بدلے اندر ساڑے تے تے دو کھا جائے مصیبت آ جائیں تے اسی تیریاں ٹا کے بہت جانے آ میں شکریاں کرنے لگ جانے آ اگر میں قربان جانوں اس بی بی دی سوچتے فکر دو کہیں دی کوئی گل نہیں سونے آ تسی دعا کرونا اللہ منو جنت دے دے میں کارلان کی سبر اس بیماری تے اندر گزر جائے کی زندگی میری یوکی سوکی اللہ ہو اکبر ادرات موترم زندگی تے گزری جائے کر دیئے پا میں کوئی امبیر ہووے پا میں کوئی غریب ہووے کوئی پا میں عادلہ ہووے تے پا میں کوئی ادنا ہووے زندگی ہمتے گزری جائے کر دیئانے حتا ہو اکبر مگر زندگی تے اندھی چنگی گزریئے جدے تے راب را دیئے زندگی تے اندھی گزری چنگیئے تیڑا پنے مالک دی رضا دے را دیئے حتا ہو اکبر بی بی کہن لگی میں رادیاں لا دی جاتے میں صبر دم دہرہ کرانگی بیماری تے سونیاں دعا کرو اللہ منو جنب دے وے تے میرے نبی نے دعا فرما دی تی عورت اٹھ کے میرے نبی پڑھ چلی گئی ہے تھوڑی دیر بعد پھر واپس آٹھ کے آگے کہنے کی سونیاں اسی جیویں تھی آئے منو قبولے میں صبر کرانگی منو دورے پیندرین میں صبر کرانگی ایک تھوڑی جی سونیاں دعا کر چھٹونا جی دو میرے تے دورہ پہندا میری بہناں تُو چنگی پر لیئے ٹھیک ہیں تاندرستے کوئی تنو بیماری نہیں اللہ تنو بیماریاں تُو بچا کے رکھے پھر بھی تنو تنو جناب پر دیتا کوئی تنو پر دیتی پاس داری نہیں پھر بھی تنو حیاء دی پاس داری نہیں حتا ہو اکبر اے بی 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 مارے حتا ہو اکبر مرگی دا دورہ پہندا کہنے کی سونیاں دعا کرونا مرگی دا دورہ میں نو لکھوار پہنجائے پر جدو میں گر جاوانا دورے دی حالت اندر تے میرا بردہ دانزایا ہوئے میرا سطر کھول جاندا ہے اللہ تے نبی جی جدو میں بے ہوش ہونیاں نا مرگی دے دورے اندر تے میرے کپڑے آدھا میں نو ہوش ہی نہیں رہی دا میرے کپڑے کھل جاندے نہیں تے میرا بردہ میری سیند زاخر ہو جاندی ہے اللہ تے نبی بتا ہی نہیں لگ دا کدی بدارچ گر جانیاں کدی چل دی ہوئی چاوک چورستچ گر جانیاں کدی کار دے اندر گر جانیاں لوگ بے خدے نے اللہ تے نبی لکھوار مرگی دورے پہنج پر سنیاں دعا کرو میرا بردہ دانزایا نہ ہوئے ایٹی حیاما دی عورت ایٹی غیرت والی عورت ایٹی شرماما دی عورت سنیاں مرگی دعا کرونا میرا بردہ دانزایا نہ ہوئے والا حافی دین فرو جانگو والا حافی دات اللہ رب العالمین فرمان دینے مسلمان مرد بھی حیاء والا تے مومنہ عورت بھی حیاء والی حیاء والے بانجو میرے مسلمان بیریوں حیاء والے حتلا کو اکبر توجہ کرنا گوھر کر دے جانا نبی موسیٰ علیہ السلام جس سیرت تجھ پڑھئے سنئیے اللہ دا قرآن کیگڑائے نبی موسیٰ علیہ السلام جدو مدیم دے علاقے دے اندر گہنا تے مدیم دے علاقے دے اندر ایک کمیدے قریب جا کے ویکھیا لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہے ہیں تے دونوں جمہان لڑکیاں پردے دی حالت اندر نے پورا انہوں نے اپنے پردے دے تمام کی تو آیا تے جینت نو چھپایا ہویا ہے تو اپنیاں بکریاں سیٹھے لے کے کھڑیاں نے محصوم چیرے لے کے حتلا کو اکبر تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اے بندے جنہوں چلے گئے بکریاں چلا کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پوچھ لیا پرمایا بی بی ہو تُسی یہ تھے کیوں کھڑی ہوئی ہیں جے کی تو اٹھا مسئلہ ہے تُسی پانی کیوں نہیں پلایا ہونا کہا جی ایسی نبی شوہب علیہ السلام دیا بیٹیاں ماں تے جڑے لوگ نے ساڑھا پرہا کوئی نہیں تے ساڑھا باپ بڑھا ہو گیا ہے ایسی بکریاں چلانیاں ماں تے ایسی عورتوں جو ہوئی ہیں اے جڑا کووائے نام ایدہ جڑا بشکیدہ ہوتے کھچن واس تے اندہ جراب حتلا ہو اکبر بھوکا کھچن واس تے بڑے بندے ہم دی ضرورت نہیں دیئے انہیں تدہاب اندر بندے آننا تے کچھیا جاندہ ہے اسی کھچا نہیں سکتی ہم تے مرد ہم دے بیچ اسی پیڑے چاناں ہی نہیں چاندیاں تے لیا داؤ کہنے نے تو اڑا حصہ نہیں دے اندر اسی پانی نہیں پیلا سکتے ساڑا پراہ ہوندہ نام تے ساڑا پراہ بھی سڑے ناراں دا اے ویریاں اپنیاں پیننا پیار کریا کر آج چار چار پر آرے اسی پھیر بھی اپنیاں پیننا دے کام نہیں ہم دے اپنیاں پیننا دا خیال نہیں کر دے اے پینو او دے کڑو جا کے پوچھنا اللہ تعالی نے ویر دی تا ہی کوئی نہیں اس پینو اللہ کو اکبر کے اندریاں نے باپ یا ساڑا بڑڑا ہویا تے جسے بیچ کمزوری حسیدوں میں پیننا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڑا کوئی اتلاہ اکبر نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی رضا واسطے کلیائیں بھوکا کھچ دیتا او بڑے درجنا بندے کو چاڑی بندے روایہاتے چاندہ بھوکا کھچ دے سن تے اللہ دے نبی نو اللہ تعالی نے امدی تھی ہو دی موجزہ بھی اللہ دے پہ خبر کلیائیں بھوکا کھچ دی پانی لو پلا لو بکریاں اور راج کے اگے انہوں نے بچیا خوچیا پانی کو تھوڑا بہتا میڑا دا سی آج بکریاں راج کے پانی پی لیا تے لے آگیاں کار تے باپ تو بھی صدقے جائیے جڑے حیاء والے ہون جنا تربیت کرنی ہے انہوں نے کہا آج ٹیم تو پہلے آگیاں تے بکریاں دے پیٹ بھی پر رہو انہوں نے کہا بیٹا جلدی کیوں آئیاں جے تے بکریاں کتھوں راجیاں سوال بھی کدھی کار لے آ کر بیٹی جانبی ہے کالج اندر ضرور پڑھاؤ بیٹی جانبی ہے یونیورسٹی اندر پڑھاؤ بچیاں نوں تعلیم روشنی ہے پریدہ یہ مطلب نہیں ہے بیٹی نوں پوچھو ہی نا کالج چھوٹی تین بجے ہو جاندی ہو راہ تاٹھ بجے آندی کدھی پوچھے ہیں کتے دیر لائیے آج جڑا نوہ سوٹ پہن کے آئی ہیں کتھوں لے آندی جتی کتھوں آئی ہیں موبائل ساٹھ ہزار دا کتھوں آیا نتیجہ پہ ساڑے سامنے جو کچھ ہو رہے ہیں معاشر اوہ اپنیاں بچیاں اپنے بیٹیاں سوال کریا کر بیٹا میرے کوئل تیری فیس دے پیسے نہیں ہوندے تو ون ٹو فائی موٹسکل کتھوں لے لیا وہ چوریاں کر کر کے ڈکیٹیاں کر کر کے موال لے آئی جاوے چھپ کر کے بیٹھا رہینا ہم تیری بیٹی روزانہ لوگ ہم دیکھوں کپڑے تھے جتی ہیں ہم تے جناب موبائل تھے لیپ ٹاپ لے آئی جاوے تو انہوں پتہ ہی نہیں رات بارہ مجھے ہم دیئے کہ رات جناب گیارہ مجھے ہم دیئے کہ رات جناب گیارہ مجھے ہم دیئے نبی شعب علیہ السلام نے پوچھیا بیٹا جلدی کاتو آئی آجے بکریاں رجیاں یا پہلے نہیں یعنی رجیاں دیاں بیٹیاں کہنے گی آبا جی ہسی تو آڈیاں بیٹیاں تو سی اتمنان رکھو ہسی کوئی ایسا کام نہیں کیتا جیدی وجہ کر کے ساڑے باپ دا سارے چھوک جائے وہے میری بہنہ ہوئی جدی بان جا اپنے باپ دی پگڑی نار اڑیا کر اپنے باپ دی عزت نار اڑیا کر اپنے باپ دی عزت دا خیال کریا کر جاننی ہے جیسا باپ دی بیٹی اپنی عزت روڑ دے میں او باپ یار چل میں جو گانی ہو رہی دا او بدار چلن جو گانی ہو رہی دا اینا ہونڈیاں دے پیچھے لاغ کے اینا بدماشاں دے پیچھے لاغ کے باپ دی چٹی چا در تے داغنا لوایا کر اے بڑے گمدے لوگ نہیں باس حیرس والے حبس والے تیرے جسم دے پیاسے اللہ دی قسم ہے تیرے جسم تو فیدہ اٹھانگے اے تیرے تیابس اپنی پوری ابس دا تیرے نشانہ بنانگے تیری غیرتہ تیرے باپ دی عزت دا جنادہ کڑھنگے او دے بعد چاہے تیرے جسم دے ٹکڑے کر کے راوی دریاں دے سپورٹ کر دین او دے بعد چاہے تیری لاش نو کٹر اندری بہا دین اے نہ گھنڈے آن دے قریب نہ جایا کر میری بہنہ عزت والی بن عزت والے باپ دی عزت دا خیال کریا کر اپنی مان دے چھتے والا مخیال کریا کر اے بے خیزت والیاں بیٹیاں شرماتیں حیاماں والیاں بیٹیاں اللہ ہو اکبر دسیا سارا واقعہ اللہ ہو اکبر ابو جی او تھک نوجوان سی بڑا ہی کوئی شریف و نفس بندہ حیام والا بندہ سی او نے نظر بار کے سانو بیٹھی ابھی نہیں ساڑھے کڑے گال پوچھیے او نے ہی بکریاں پانی پہ آیا بکریاں سیر ہو گئی آنسی کار آگے اللہ دے نبی شویب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے جمعہ میں گال دسیئے احسان فراموش نہ بڑیا کرو اللہ دے نبی نے ویکیا اسے بدے نے میری یہاں بیٹیاں نل نیکی کی تیئے کہ میں بدلا دیماں اور میں جا بیٹی پتہ کرنا بندہ اگر ہوتے ہے بنا تو اس نوجوان نو لے گیا آپ انہوں کھانا کھلائیے اس نوجوان نو اللہ ہو اکبر اس نوجوان نو اس نے سلوک کریے تے نبی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گئے پوکھ بڑی لگی ہوئی اللہ دے نبی نو پوکھ لگی ہوئی تے اللہ گل دعا کرن لگ گئے اللہ ہو اکبر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر انتجا پہ کر دنے فقالا ربی انی لیمہ انجالتا علیہ من خیر فقیر اللہ سونے آمینو پوکھ لگی ہوئی میں تیرے دارتا فقیران اللہ سونے آمینو کھانا تا کر دے اے جیڑا بمدہ حیاء والا اے اللہ ہی نام بھی انجد دین دا ہے اللہ کہیں دا میں روٹیاں بھی دینی ہیں موسیٰ دیتے نو روٹیاں پکان علی بھی دینی ہیں آ گئی یہ نبی جناب اللہ ہو اکبر شویب علیہ السلام بی بیٹی جیدوں کرو نکڑی تے انی با حیاء بن کے انی با کردار بن کے عزت والے باپ دی عزت والی بیٹی حیاء والے باپ دی حیاء ہم والی بیٹی جیدوں کرو نکڑی نا اے ڈی حیاء دار چال چلی اے ڈی شرم والی چال اندر اے ڈے پیار تے محبت دے انداز اندر اے ڈے جناب تقویت تہارت دے انداز اندر کرو بیٹی بار آئی حضرت موسیٰ نے سلام دے والے اللہ تعالی نے ان دے چلنو قرآن بڑھا دیتا اللہ نے ان دیا تورانو احتم بڑھا دیتا اللہ ہو اکبر ہوئے میری بہنا بے حیاء عورت ہوئے ٹی وی تے ہوئے خبران چل دیا بے حیائی والیاں آج فلان فلان ہو گیا آج منارہ پاکستان اندر فلان دے نا اے کم ہوئے یہ بیٹی حیاء والی ہوئے اللہ قرآن بھی آئیتاں بڑھا دیتا قرآن بھی آئیتاں بڑھ گیا اللہ رب العالمین نے اعلان فرما بیتا فرمایا اللہ فجاعت احداؤما تمشیر اللہ استحیا اللہ فرما دے نا سانوں دی چالی ایٹی چنگی لگے او دا حیاء یہ ڈا چنگا لگا او دا شرمانہ یہ ڈا چنگا لگا اسیوں دی تورنو قرآن بڑھایا ہے اللہ ہو اکبر ادرات محترم حیاء پیدا کر لے میری بہنا حیاء پیدا کر لے میرے مسلمان بھائی حیاء والے بان جو حیاء مومن بندے دی شفتے ساڑا راب بھی حیاء والا اللہ ہو اکبر ساڑا نبی بھی حیاء والا میں اپنیاں بہنا نو جان دیا جان دیا اینٹ ایک پیغام دینا شاید سمجھ امدر آ جائے میری بہنا دو پٹا سر سے نہ ہٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا میری بہنا دو پٹا سر سے نہ ہٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا چھائے گی چھائی ہے رب کے کرم کی گھٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا یہ دو پٹا حیاء داری کی شان ہے یہ دو پٹا حیاء داری کی شان ہے رب رحمہ کی بندیوں کی پہچان ہے رب رحمہ کی بندیوں کی پہچان ہے اس دو پٹے میں اپنا سرا پاچھوپا چھوپا راضی ہوگا خدا محبوب خدا محبوب خدا پاسداری کرے پاسبانی کرے یہ دو پٹا تیری نگہ بانی کرے یہ گلے میں نہیں اس کو سر پہ سجا یہ گلے میں نہیں اس کو سر پہ سجا راضی ہوگا خدا محبوب خدا راضی ہوگا خدا محبوب خدا غیرت مسلمہ کا پھریرا ہے یہ نور غیر روشنی ہے سویرا ہے یہ اس کی عظمت محبت کو دل میں بسا راضی ہوگا خدا محبوب خدا محبوب خدا جو بھی سر اس ڈپٹے سے آزاد ہیں جو بھی سر اس ڈپٹے سے آزاد ہیں وہ نہ ہو سط میں لتھڑا ہے برباد ہے ننگے سر رہ کے تو خود کو کرنا تبا راضی ہوگا خدا محبوب خدا محبوب خدا پیدا کرنا یہ بہنوں میں احساس ہے پیدا کرنا یہ بہنوں میں احساس ہے یہ ڈپٹہ اساسا ہے میراس ہے یہ اساسا حیاء ہے یہ اساس حیاء ہے بہت خاص ہے یہ حیاتار ملت کا عقاس ہے اس کو خود سے نہ کرنا کبھی بھی جدہ راضی ہوگا خدا محبوب خدا محبوب خدا دل یہ ایک بات کہتا ہے بہنا میری دل یہ ایک بات کہتا ہے بہنا میرا یہ ڈپٹہ ہے پردہ یہ کہنا تیرا یہ ڈپٹہ یہ پردہ ہے کہنا تیرا بات ارشد کی بہنا نہ دینا بھولا بات مدنی کی بہنا نہ دینا بھولا راضی ہوگا خدا محبوب خدا عورت دا بہترین زیور خدا حیاء خدا پردہ ہندہ ہے اے سونے چاندیر جوارات ختم ہو ناریاں چیز آنے آج چیرے نوں اپنے پردے چھپایا کر کل کفا نہیں تیروں چھپایا جائے تیروں کبر چکڑڈار نہ آئے ایسی بن جا اپنی عزت دا دفاع کر مومن بھائیو اپنی آکھ خاندے اندر حیاء پیدا کرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے رب العالمین جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل لی توفیق اطاف فرمائے وآفیر